اور یوٹیوبر بیہار کے یوٹیوبر منیس کسیب کو لے کر خبر آ رہے ہیں کہ منیس کسیب کو لمبے عرصے بعد جمانت مل گئی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ کامل نادو معاملے میں منیس کسیب کو جمانت ملی ہے اور اب نسے بھی ہٹایا جائے گا منیس کسیب یوٹیوبر منیس کسیب کے اوپر نسے کی دھارہ لگائی گئی تھی اب اسے ہٹانے کا بھی آدھے سادالت کی طرف سے دے دیا گیا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ منیس کسیب کے لیے یہ بڑی راحت کی بات ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ بیہار کے چرچت یوٹیوبرز ہیں منیس کسیب اور اب انہیں تمیلاڈو معاملے میں جمانت مل گئی ہے جیدہ جانکاری کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سمباداتہ آفتاب جڑے ہوئے ہیں آفتاب منیس کسیب معاملے کو لے کر کیا کچھ جانکاری سامنے آ رہی ہے دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ یوٹیوبر منیس کسیب بیہار کے رہنے والے ہیں بیگو سرائے کے اور جس طریقے سے ان پر جو ہے کہ بہت سارے معاملے درج کیے گئے تھے بیہار سرکار کے ذریعے بھی درج کیے گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمیلاڈو میں بھی کیسے اسی معاملے میں جو ہے کہ ان کو جیل بھیجا گیا تھا فیلحال کے وقت میں بیہار کے جیل میں منیس کسیب بند ہیں اور مندورائی کورٹ جو ہے تمیلاڈو میں انہوں نے جو ہے کہ انہیں سے ہٹانے کا آدیش دیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوٹیوبر منیس کسیب کے لئے ایک بڑی رہت ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ اب تک جو ہے کہ انہیں جو ہے کہ زمانت ملتی ہے مطلب جیل سے باہر نکلتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طریقے سے انہیں سے ان پر سے ہٹایا گیا ہے تو ایک بڑی رہت کی بات ہے اور جو ان کے سمرتھک ہیں ان کے اندر خوشی کی لہر ہے اور تمیلاڈو کورٹ نے جس طریقے سے آدیش دیا ہے اور آپ کو بتا دے کہ تمیلاڈو کورٹ میں منیس کسیب کے طرف سے تقریباً چودہ وقیل ان کی جو ہے کی لڑائی لڑ رہے تھے اور ایک طرف جس طریقے سے بیہار سرکار نے جو ہے کہ مدوری کورٹ میں جو ہے اپنی اپیل کی تھی کہ جو دو راجیوں کے معاملے کو لے کر خاص طور پر جو ہے منیس کسیب پہ جو ہے پھیار درج کی گئے تھے یہ کہیں نہ کہیں ایک بڑا سوال تھا منیس کسیب کے لیے اور یہ اس معاملے کو گرماتے ہوئے جس طریقے سے معاملہ آگے بڑا تھا تمیلاڈو پولیس بھی جو ہے کہ پٹنا آئے تھی اس کے بعد جو ہے کہ منیس کسیب کو گرفتار کر کے لے گئی تھی اور اب جو ہے کہ جو فیصلہ آیا تمیلاڈو کوٹ کا اس پر جو ہے کہ بڑی رہات ہیں انیسے ہٹانے کا معاملہ ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ کف تک جو ہے کہ ان کی زمان مطلب مکمل طریقے سے مل جاتے ہیں باہر آتے ہیں لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ منیس کسیب کے پریوار کے لیے اور ان کے سمرتگوں کے لیے ایک بڑی رہات کی خبر ہے جی بلکل لگتا ہے کہ منیس کسیب کو بھی عدالت کی طرف سے دیپاولی کا تحفہ مل گیا ہے اور اب لگتا ہے انیسے ہٹنے کی وجہ سے انہیں ایک کافی بڑی رہات ملی ہوگی نہیں نہیں بلکل جس طریقے سے منیس کسیب کو گرفتار کر پولیس لے گئے تھی ایک بڑی بات تھی دو راجیوں کے معاملے تھے بیہار اور تمیلاڈو کے معاملے کو لے کر خاص طور پر ان پر کیس درجے کیا گیا تھا معاملہ یہ تھا کہ جو پٹنا میں ایک ویسے سطور پر ویڈیو بنایا گیا تھا پٹنا کے ایک روم میں اس کے بعد جو ہے کہ تمیلاڈو یہ معاملہ درج ہوا انہوں نے بیہار کی مخمتری کو یوٹیوب کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے چیلنج کیا گیا تھا کہ تجسوی یادوں کو خاص طور پر مخمتری نہیں بننے دیں گے اس معاملے کو لے کر بھی راجیتی گرمائی تھی بھارتی جنتہ پارٹی نے کھولے طور پر ان کا سپورٹ بھی کیا تھا اور ایسے میں انیسے لگا وہ جیل گئے پھر جو ہے کہ کئی بار ان کی جو ہے کی مطلب زمانت ارجی کے لیے جو کی سپریم کورٹ میں جانا پڑا اس معاملے کو لے کر آگے جو ہے کی کورٹ نے یہ آدیش دیا اور جس طریقے سے اینے سے ہٹانے کا جو معاملہ آدیش ہوا ہے زمانت کی آدیش دیے گئے ہیں اس پر جو ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پریوار کے لیے اور ان کے لیے خوشی کی لہر ہے دیپاولی کا تحفہ ہے لیکن اب جو ہے کہ جیل سے باہر کب آتے ہیں اس کے لیے تھوڑا کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے اور ان کے پریوار کے لیے بڑی خبر ہیں اور جو سمرتھک ہیں خاص طور پر ان کے لیے اور بھی زیادہ بڑی خبر ہے جی چلی آپ تاب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور تمام جانکاری دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دہنواد